ہائیانہ کے مکھے مندری منوہرلال نے ویروار کو سانسد سنجا بھاٹیا کے سانسد موبائل آفیس کا ناریل فوڑ کر اور ریبن کاٹ کر شبارم کیا اس کارکرم میں مکھے مندری آواز پر راجہ سبا سانسد دشینت گوتم بھی بستید رہے اس افسر پر مکھے مندری نے کہا کہ جن کلیان کے لیے یہ سانسد کا اچھا اور نیا پریوگ ہے موبائل آفیس میں اپلبد سویدھاؤں سے لوگ سبا شیطر کے لوگ لابانویت ہوں گے ٹیمپو ٹریولر میں ستھاپیت کیے گئے اس موبائل آفیس میں اٹل سیوکیندر بھی بنایا گیا ہے اس شیطر کے لوگوں کو اٹل سیوکیندر سے جوڑی سویدھاؤں کا موقع پر لاب ملے گا لوگ سبا شیطر میں اپنے دورے کے دوران سانسد اپنے موبائل آفیس کے ساتھ ہی جائیں گے آفیس کو وائی فائی سویدھا سے بھی لیس کیا گیا ہے موبائل آفیس وین میں ساؤنڈ سیسٹم اور لائٹس بھی لگائی گئی ہیں موبائل آفیس وین پر سانسد کا پرسنل موبائل نمبر بھی انگیت کیا گیا ہے وہ لیکنی ہے کہ کرنال کے سانسد پریوک دھرمی ہے بیتی گیارہ جولائی سے انہوں نے اپنے لوگ سبا شیطر میں ہر سیر ہیلمیٹ یوجنا چلا رکھی ہے اس یوجنا کے دہت 18 ورش کی آئیو پورن کر چکے یوہا کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آویدن کرنے پر نیشولک ہیلمیٹ پردان کیا گیا تاکہ درگھٹنا ہونے پر سیر میں چوٹ لگنے کے کارن کسی کی جان نہ جائے اس کے انترگت اب تک کرنال لوگ سبا شیطر کے کئی ہزار یوہاں کو نیشولک ہیلمیٹ ویتریت کیے جا چکے ہیں ہمارے سانسد پری سنجے بھاٹیہ جی کا جو موبائل آفیس ہے اس موبائل آفیس کے شروعات ہونے پر میں سنجے بھاٹیہ جی کو آپ سب کو بہت بہت شکاب نہ کریں یہ بھائی سب ٹیمپو ٹریولر ہے اور ایک چھوٹا سا موبائل آفیس ہے اس میں جو سرکاری یوجنائے ہیں لوگوں سے عام سماج کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس میں لیپ ٹاپ پرینٹر یہ ساری چیزیں رہیں گی سٹاف رہے گا اس کے اندر کہیں جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ پاتے اور بڑی سنکھیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریب لوگ ان سرکاری سویدھاؤں سے ونچیت ہیں جو یوجنائے کند سرکار اور پردیش سرکار دوارہ بنائی گئی ہیں ان تک پہنچانے کا کام بھی کریں گے اویرنیس کمپین بھی رہے گی اور موکے پہ بھی جس کا سلیوشن ہو سکتا ہے وہ سلیوشن بھی کیا جائے گا یہ بس بیٹھے بیٹھے ویسے ہی لگا کیونکہ میں ویسے گھر پہ بھی بیٹھتا ہوں پانیپد بھی آفیس ہے دلی میں بھی آفیس ہے ساری جگہ آفیس ہے پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو اب تک بھی انٹچ ہیں سمپرک نہیں کر پاتے یا وہ سنکوچ وش نہیں آتے یا ایکسپوزر نہیں ہے یا بہت زیادہ گریب ہیں ان کو یہ بھی رہتا ہے کہ ہم کیسے سانسد ہے اس کے پاس پہنچے کریں تو ان کی بجائے میں سوچتا ہوں میں ہی ان کے پاس پہنچ جاؤں لوگوں کا سیوگ ہے ساتھیوں کا سیوگ ہے جیسے ہم نے ایک ایونٹ وہ بھی مانی مکھے منتری جی نے شروعات کرائی تھی کرنال سے ہر سر ہیلمٹ جو بچہ اٹھارہ سال کا لرننگ لسنس بنواتا ہے تو اس کو فری ہیلمٹ دینے کا صرف ایک اویرنیس کمپین ہے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس میں سٹڈ کمپنی کے جو اونر ہے انہوں نے ہمیں مدد کری اور فری آف کاؤسٹ ہمیں ہیلمٹس دیئے وہ ہمیں ایک مادھیم ہے سماج کی چیز ہے سماج کے کام آ رہے ہیں تو ہم وہ بچوں تک پہنچاتے ہیں اس سے ایک اویرنیس بنی ہے یعنی تو عام طور پر ٹریفک رولز کو لے کر ہیلمٹ کو لے کر لوگ بچوں کو چلان فیس کرنے پڑھتے دیں اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کمی آئی ہے اور اویرنیس بڑی ہے اور پیرنٹس کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بچے کا جیون یا کسی کا بھی جیون بہت انمول ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ جو 18-20 سال گئے پوری جندگی ہوتا ہے وہ پوری ان کی امیدیں ہوتی ہیں ان کا فیوچر ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بھی اچھا لگا کہ یہ کچھ ایک سماجی کام ہے